تو ناظرین آج کی ویڈیو خاص ہونے والی ہے آپ نے قرلس عثمان سیشن 3 کا دوسرا ٹریلر دیکھا اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے لگے ہیں جو اس سیشن کے مطالق چکو کو شبہات تھے وہ ان کے جوابات اور سارے شکو کو شبہات ختم ہو چکے ہیں اس ٹریلر کے بعد کیونکہ اس سیشن میں کافی مشکلات بھی پیش آئیں شروع میں اور پہلے ٹریلر کے بعد کافی سارے کیا سارائیاں کر رہے تھے لوگ کہہ رہے تھے کہ اس دوسرے سیشن اور تیسرے میں کافی ٹائم گزرے گا اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس سیشن کے اینڈ میں عثمان کی جو بڑھا پیکہ دور ہوگا وہ دکھائیں گے اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ناظرین کہہ رہے تھے کہ نکولا وہی شخص ہو گا یا دوسرا شخص اس کا کردار ادعہ کرے گا تو یہ ساری کیا سارائیاں ختم ہو چکی ہیں دوسرا ٹریلر کافی تیاری کے ساتھ پیش کیا گیا اور یہ تیسرا سیشن انتہائی محنت اور تیاری کے ساتھ دکڑے محنت کے ساتھ تیار کیا گیا ہے اور یہ اس کے اس ٹریلر کے آنے کے بعد جو اس کے فین کی خوشی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے اور وہ تمام کے آثارائیاں اختتام پذیر ہو چکی ہیں کیونکہ یہ سیشن خوشخبری کی بات یہ ہے کہ وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے دوسرے سیشن کا اختتام ہوا تھا اور یہ سیشن جو ہے عثمان کے جوانی کے اندر جو حالات و واقعات جو فتوحات ہوئی ہیں اس پر مشتمل ہے وہی اس میں دکھائیں گے اور مزید یہ کیا نگول فتح کیا جائے گا جو کہ ترگت علب کے بغیر نہیں ہو سکتا اور اس کی حکمرانی بھی ہسٹری کے مطابق اسے ہی دینی ہے اور تو اسی لیے یہ سیر اس عثمان کی جوانی کے جو حالات و واقعات اور فتوحات ہوئی ہیں اس کے مطالق ہوگا اور اس کے مزید کردار بھی اور اسی میں بالا خاتون کے جو حاملہ ہوئی تھی اس کا علم ملہون خاتون کو ہوگا اس کے بعد اس کا ریاکشن بھی اس میں ملے گا آپ کو دیکھنے کو اور پھر وہ اس میں حسد میں پڑھ کر کچھ چال چلیں گی یا برداشت کریں گی یہ بھی اس میں آپ سب کو دیکھنے کو ملے گا اور اور مزید بہت اچھی اچھی تو ناظرین آپ اس کردار کی بات کرتے ہیں جس کے بغیر سیشن ادورہ ہے اور کوئی بھی سیریز اس کے بغیر نہیں چلتی اس کا نام ہے ویلن تو ہر سیریز میں کوئی بھی کردار ہو کوئی بھی کہانی ہو جس میں نامور ویلن ہو تو پھر وہ چلتی ہے نہ ہو تو وہ نہیں چل سکتی تو وہ کردار ہے آیا نکولا کا تو آیا نکولا کی بات کرتے ہیں کہ دوسرے سیشن کے آخر میں نکولا کو ایک جنگ میں سکشت ہوئی تھی حقیقت میں وہ سکشت نکولا کی نہیں تھی وہ اس کی فتح بھی تھی وہ اس طرح کے توکاس گورنر جو وہ تھا توکاس سپائیوں کا سربراہ اور کافی سارے سپائی ایسے تھے جو نکولا کے مخالف تھے اگر اس جنگ میں نکولا کو فتح ہوتی تو حقیقت میں وہ نکولا کی شکست ہوتی کیونکہ توکاس کو پھر وہ گورنر اعلیٰ بنایا جاتا اور نکولا رہ جاتے تو اس میں نکولا کو بھی فتح حاصل ہوئی ہے عثمان کو بھی اور نکولا اب مزید مضبوط کردار کے ساتھ آئے گا اور نکولا کا کردار باقی کرداروں کی طرح نہایت اہمیت کا حمل ہوگا اور بھی ویلن میں بھی آئیں گے لیکن نکولا کی اہمیت کوئی کمی نہیں آئے گی اور نکولا نے اتنے منصوبے بنائے گا اور عثمان کے لئے مصیبتیں کھڑی کرتا رہے گا اور عثمان اس کا مقابلہ کرتا رہے گا لیکن اب ہم اس ہیرو کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کی صرف ایک کھلک لیکھنے کے لئے مذاب بے تاپ دکھائی دیتے ہیں اور یہ ہیرو ہے تورگرز اور یہاں آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ دیتے چلیں کہ اینرگول کی پتا جو کہ ایک بڑا تاریخی محاذ ہے وہ جنگ وہ تورگرز کے بغیر دکھانا ممکن نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ وہ محاذ ہے جس سے سب سے زیادہ تورگرز کے نام سے ہی منصوب کیا جاتا ہے اور اینرگول کی جنگ کے بعد اسی علاقے کی حکمرانی بھی تورگرز کو دے دی گئی اور اس محاذ کو تیسرے سیزن میں بھی اسی لئے شفٹ کیا گیا کیونکہ اس محاذ سے جڑے دیگر تاریخی کتاروں کو دکھایا جانا بھی ضروری تھا جس میں سب سے عام کردار تورگرز کا ہے اور تورگرز کی آمد سے سلٹر میڈیا پر بہتی تصاویر زیر گنتش ہیں اور جنگ تصاویر شوٹنگ تک کی بھی سامنے آئی ہے لیکن اس حوالے سے کھولنس ٹیم کی طرف سے کوئی حتمی رائے نہیں دی گئی ہے کہ جنگیز کوسکون کو ہی سیٹ پر لائیا کیا ہے یا نہیں لیکن یہاں اس بات سے بھی نکار نہیں کیا جا سکتا کہ تورگرز کے کتار کے لیے مادہوں کی طرف سے سب سے زیادہ اسی تورگرز کو پسند کیا گیا ہے جسے حسر الغازی میں دکھایا گیا لیکن نازید کم سے کم اس بات بھی تو تصدیق ہو چکی ہے کہ تورگرز کے کتار کو تیسرے سیزن کا حصہ ضرور بنایا جا رہا ہے لیکن اب اینا بول کی پتا کے لیے تورگرز کی اینڈری کیسے ہوگی اس حوالے سے کورلس ٹیم نے نہائی احتیاط مرتی ہے اور کسی قسم کی کوئی بھی انفورمیشن جاری نہیں کی ہے یعنی تورگرز کے حوالے سے کورلس ٹیم کی طرف سے خوشخبری کے طور پر ایک بڑا سکرائب سامنے آتے تھا ہے لیکن نازید یہاں پر اس حوالے سے ہمیں آپ بھی اپنی رائے بتائیے گا کہ آپ کے خیالے نے کورلس عثمان میں کون سے تورگرز کو دکھایا جانا رہی ہے آج کا سوال برائے راز آج کی پسند کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو یہاں پہ اپنی رائے ضرور بتائیے گا کہ آپ سب بھی کورلس عثمان میں پرانے تورگرز کو دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں کمیں تزا رہے گی کے ساتھ ویڈیو پر آپ کے لائک ابھی ہوں